خلیفت الرسول کہا یہ تھانمی صاحب ہوتے نا تو یہ بھی مت دیتے خلفہ راشدین کو کہ خلیفت الرسول نہ کہو اپنے آپ کو بلکہ کہو ہم رسول اللہ کے رسول ہیں بھئی رسول اللہ کے رسول تو تب ہوتے جب نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں کسی کی ڈوٹی لگائیں کہ بھئی یہ پیغام لے کے چلے جاؤ جب نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اس کے بعد کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں اس میں کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں رسول اللہ کا رسول ہوں ہاں یہ کہہ سکتا ہے میں نبی علیہ السلام کی تعلیمات لے کے چل رہوں یا فوراں سکسیسر بنے حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے ٹرم یوز کی اپنے لئے خلیفت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہ وہ نبی علیہ السلام کی مسند پر صحابہ اکرام کے اجماع سے بیٹھے تھے اس کے بعد دو دفعہ خلیفہ کے لفظ لگایا جاتا تھا حضرت عمر کے ساتھ خلیفہ اور پھر خلیفہ دو رسول اللہ یعنی رسول اللہ کے خلیفہ کے خلیفہ تو پھر صاحب نے مشورہ کیا کہ یہ تو اس طریقے سے تو خلیفہ لگاتے چلے جائیں گے تو بہتر ہے کہ ہم آپ کو امیر المومنین کہیں تو سیدنا عمر کے دور میں امیر المومنین کی ٹرم ڈیوائز کی گئی یہ جو تھانویسہ والی ٹرم ہے نا اس کی بنیاد سے کسی نے یہ چیزیں نہیں نکالی ہوئی تھی لہذا یہ بالکل ان کی باطل تعویل ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ایک مثال سورہ یاسین میں بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دو رسول بھیجے تھے دعوت و تبلیغ کے لئے یقیناً جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے انہوں نے بھیجے بلکل ٹھیک ہے وہاں لغت کے معنیوں میں آپ لیں ہم کوئی نہیں لیکن یہ تو بالکل اس کے ساتھ کوئی کرینہ نہیں بنتا اور پھر انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک بھی اس طرح کی چیزوں کی تعویل ممکن ہے کہ جب کوئی شخص اس طرح کی دوری بات کر رہا ہوں بھئی تعویل کوئی ممکن نہیں ہے اس طرح کی بات کی نہیں ہے ممکن یہاں کوئی کرینہ ہی نہیں ہے پھر وہ دوسرا اشکال جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ البتہ یہ سوال باقی رہا کہ یہ جو اس نے چشنی رسول اللہ جو کلمہ پڑھوایا ہے اس کا استعمال جائز نہیں یعنی یہ طریقہ ایڈاپٹ کرنا جائز نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مجلس خاص تھی اور مخاطب اور دیگر سامعین خوش فہم تھے اس لئے عقیدے کے خراب ہونے کی کوئی نوبت آ نہیں سکتی وہ کہتے ہیں وہاں جتنے لوگ تھے نا پڑھے لکھے تھے انہیں پتا تھا کہ جب چشنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب انہیں وہاں رسول نہیں لے نا اگر وہاں کے لئے تھا تو کتابیں کچھ آپ یہاں جے پھر اگر صرف اس مجلس کے لئے تھا تو اس مجلس کو نشر کرنے کی پوری دنیا میں کیا ضرورت تھی جو تم چاہ رہے تھے کہ پبلک کو نہ پتا چلے صرف خاص لوگوں کو پتا چلے اور خاص لوگ جو ہے وہ چشنی رسول سے مراد وہاں رسول نہیں لیں گے تو پھر یہ تم نے ساری چیزیں لکھی پرنٹ کی پبلک میں بانٹی الٹا بزرگیاں ہوئے لکھی اس کی بنیاد کے اوپر مناظریں کیے تم لوگوں نے تو یہ بات بھی تمہارے بلکل باطل ہے اگر یہ خاص لوگوں کے لئے ہوتا تو وہیں رہنا چاہیے تھا وہ خاص لوگوں کا کام نہیں تھا کہ یہ گھند جو اندر گھولا تھا یہ پبلک میں بھی عام کرتے ہیں اور پرنٹ کر کے بتاتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کے اور یہ اصل میں ان کے اوپر جب برا وقت آیا ہے تو یہ اس قسم کی تابعیلات کر رہے ہیں ادر وائز یہ لوگ ان ساری چیزوں کو تصوف کے نام کے اوپر صحیح مانتے ہیں خیر یہ بلکل ان کی یہ بات بلکل غلط ہے وہ کہتے ہیں عقیدے کا فساد نہیں ہوگا کیونکہ وہاں سارے سمجھدار لوگ بیٹھیں اوہ اللہ دے وہ بندے تو آڈے ڈے مفتی انہیں انہوں نے علمی لیول بھی سانو پتا چل گیا ہے انہوں نے کوئل بیٹھنے ہا لیتا ہے اس دو اڈے بوٹ ٹون گئے علمی لیول لیول لینا تھا تیسری بات وہ کہتے ہیں رہی یہ بات کہ آخر مسئلہ تھی کیا تھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ یار کوئی اور کوئی بندے پترہ اللہ طریقہ نہیں لبیا طریقہ تو کوئی اور بھی ہو سکتا تھا تو یہ سوال تو واقعی یہ سوال تو ہے اب آپ سنیں کہ اس کا جواب وہ کیا دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جواب ظاہر ہے کہ مسئلہت امتحان کی تھی اس طرح کہ اگر یہ راسک العقیدہ ہے تو مجھ کو مخالف شریعت کا نہ سمجھے گا کوئی نہ کوئی تعویل کرے گا ورنہ بھاگ جائے گا وہ کہنے نے یہ تو چیک کیا ہے کہ مستقبل میں بھی اگر میں نے کوئی غلط کام کیے تو یہ ان کی تعویل کرے گا یعنی میری بزرگی مسلمہ مانے گا یعنی کل کو میں نے کوئی چاچی بھگا لی شگردنی تو یہ کہے گا نہیں نہیں بھگائی نہیں ہے نکائی کیا ہے نا جی نیکی کا کام ہے نا اور خود تھانوی نے بھی یہ کیا تھا اس نے بھی کسی کم سن لڑکی سے شادی کرنی تھی تو اس کے مرید سے اس نے خواب گھڑوایا یا چلیں اس کو شیطان نے دکھایا خواب کہ جی حضرت میں دیکھتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ آپ کے گھر تشریف لائیں ہیں تو اشریف تھانوی صاحب کہتے ہیں اس خواب کے اندر مجھے لگا ہے کہ اشارہ ہے کہ کوئی کم سن لڑکی میرے ہاتھ لگے گی یعنی میں بھی کسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا کیونکہ جب امہ عائشہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ کے عقد میں آئی تھی تو اس وقت ان کی عمر کم تھی تو یہ میرے گھر میں جو تم نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہے اس کی تعبیر میں یہ خوابوں کی تعبیر ہو رہی ہے ماں کو دیکھ کے چاچے ان کے چاچیاں بھگا رہے ہیں چلیں بعد میں نکاح کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں تھانوی صاحب میں نے آپ کو کہا تھا یہ پرانے بزرگوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل کو انہوں نے خود کام ڈالنا ہو تو ان کے ماننے والے بھی تعویل کریں جس طرح انہوں نے اپنے بزرگوں کی کی ہے یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جواب تو ظاہر ہے کہ مسئلت یہ ہے کہ مرید کو پہلے دن ہی یعنی پہلے دن ہی بھی لی مار دے ہو کہ اس قسم کے بٹ دماغ ہمیں مرید چاہیے کہ ہماری خلاف شرعباد بھی دیکھیں تو کوئی نہ کوئی اس کی تعویل تلاش کریں مستقبل میں بھی اگر کوئی ہم سے مسئلت اب آپ کو بتا چلا لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے بڑ دماغ ہیں پیروں کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ بچے زبا کر دیتے ہیں پیر ان کی بچیاں بغا کے لے جاتے ہیں ان کا مال لوٹ لیتے ہیں پھر بھی یہ پیروں کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں بھئی ظاہر راستہ خلقیدہ ہوں گے نا تو وہ کہہ رہے ہیں یہ اس لیے تھا تاکہ یہ کنفرم کیا جائے اللہ کے بندوں یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تعلیم نہیں فرمائی کہ تم نے یہ کچھ کرنا ہے سورہ یوسف میں واضح اللہ تعالی نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹر کرتے ہوئے قُل حادہی سبیلی ادعو الاللہ اے نبی تم فرماو کہ یہ ہے میرا راستہ اور راستہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں علا بصیرت اندے بن کے نہیں آنکھیں کھول کر پوری بصیرت کے ساتھ میں بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہا ہوں اور میری اتباہ کرنے والے بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہے ہیں نبی الاسلام سے تو قلوائے جا رہا ہے آپ فرما دیں کہ میں بھی آنکھیں کھول کر اور میرے ساتھی بھی آنکھیں کھول کر اس راستے پر چل رہے ہیں اور کیا تربیت کی ہے نبی الاسلام نے اپنے ساتھیوں کی ابو دعود میں ابن ماجہ میں حدیث ہے ایک صحابی نجدیوں کے شہر کوفہ میں ہیرہ نامی جگہ پہ گئے وہاں انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے ہیں نبی الاسلام کو آکے سجدہ کیا آپ نے میں سر اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں ان کا یا رسول اللہ میں ہیرہ گیا تھا وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کر رہے تھے تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں یعنی انہوں نے قیاس کیا یہ کہتے ہیں قیاس اجتہاد بلکل جائز ہے قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اوہے صحابی کا قیاس اور اجتہادری نبی الاسلام نے مانا قرآن و سنت کے خلاف آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے ان کا نہیں ہے رسول اللہ فرمایا مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے یہ نبی الاسلام کی تربیت تھی کہ اے نبی تم فرماؤ میں پوری بصیرت کے ساتھ اور میرے ساتھی بھی اس دین کے اوپر چل رہے ہیں اور میں اگلے دن اس حدیث پر غور و تفکر کر رہا تھا جو بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے تو ایک ایسا اس میں علمی نکتہ میرے سامنے آیا جو میں نے آج تک کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا آج میں بیان کر دیتا ہوں کہ نبی الاسلام کی تربیت آپ دیکھیں صحابہ کو کیسے تھی کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام جب مدینہ شریف آئے تو یہودی دس محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے تو آپ الاسلام نے پوچھا یہ کیوں رکھتے ہیں تو بتایا گیا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اور فیرونی ڈبوئے گئے تو نبی الاسلام نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں سے بڑھ کر نسبت رکھنے والے ہیں ہم زیادہ حق دار ہیں کہ فیرون سے نجات کی خوشی میں جو دس محرم کا روزہ رکھا آشورہ کا ہم بھی رکھا کریں تو تم بھی دس محرم کا روزہ رکھو بات ختم ہو گئی لیکن نبی الاسلام کی تربیت دیکھیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودیوں کی مشابہت ہو جائے گی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ کر صحابہ اکرام حضور کی توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ نے تو ہمیں منع کیا ہوا ہے یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے اب جب آپ بھی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں دس محرم کا روزہ رکھو تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی گستاخی نہیں تھی کیا یہ تربیت کا اثر ہے یہاں میرا دماغ گیا کہ دیکھو کیا تربیت تھی کہ نبی الاسلام بھی کوئی حکم دینا تو اندے بن کے نہیں تھے صحابہ اکرام اس حکم کو سنتے اس میں اگر کوئی سکم موجود ہوتا تھا تو وہ ہائلائٹ کرتے تھے کہہ رسول اللہ آپ نے تو خود منع کیا ہوا ہے تو یہ تو مشابہت ہو جائے گی اور آپ نے بھی اس کو ایکسپٹ کر لیا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو نو کا روزہ بھی رکھوں گا یعنی تم دو روزے رکھو نو اور دس یعنی صحابہ اکرام نے جو پوائنٹ ہائلائٹ کیا تھا نبی الاسلام نے اسے مان لیا اور یہاں بھی کہہ رہے ہیں جی آپ کا پیر جو مرضی کے آپ نے آنکھیں بند کر نبی الاسلام کے ساتھی تو اس طرح نہیں تھے خود نبی الاسلام کے ساتھ ان کا ایٹیچوڑ دیکھیں کیسا تھا کہ رسول اللہ آپ نے تو منع کیا ہوا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم نو کا بھی روزہ رکھو تاکہ یہودیوں کی مشابعت والا معاملہ نہ ہو قُلْ حَادِهِ سَبِيلِ اَدْعُوْ إِلَ اللَّهِ یہ ہے میرا راستہ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو یہ ہے میرا راستہ اللہ کی طرف بلاتا ہوں یعنی اللہ کی طرف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گائیڈ کرتے ہیں عَلَى بَصِيرَةٍ آنکھیں کھول کر آنَا وَمَنِتَّبَعَنِي میں بھی اور میرے پیروکار بھی آنکھیں کھول کر اس دین کے اوپر چل رہے ہیں بلکہ صورت الفرقان میں تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے کہ یہ اندھے اور بیرے ہو کر ہماری آیات پر نہیں گرتے غور و تفکر کرتے ہیں اندھے اور بیرے ہو کر قرآن کی آیات کے اوپر گرنا یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے حالانکہ وہ اللہ کی آیات ہیں یعنی غور و تفکر کرنا ہے کہ اس میں سے کیرزر نکھا ہے اور یہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ تھی تھی تاکہ کنفرم ہو جائے کہ جو پیر ہے نا وہ آندہ بھی کوئی کام ڈالے تو آپ نے اس کی تعویل کرنی ہے اور یہ دیکھیں پکے ہیں آج تک آپ ان کو جو مرضی گن دکھائیں کوئی نہ کوئی یہ حال نکالتے ہیں لیکن اللہ نے انہی لوگوں میں ہزاروں نہیں اب تو میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں لوگوں کو ہدایت دیئے انہی میں سے آپ میں سے ریل ٹائم مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو پہلے بریلوی اور دیو بندی تھے ہاتھ کڑا کریں سارے ہی سن جڑے وابی سن وہ بھی کسی زمانے بریلوی دیو بندی رہے ہوئے ہیں تو سب لوگوں نے ہدایت قبول کی ہے انہی میں سے نکلے ہیں میں نے کوئی امپورٹ تو نہیں کیے باہر سے تو انہی چیزوں کی وجہ سے ان کے دماغ کھلتے ہیں اب آجائیں اس طرف جو تھانوی رسول اللہ والا کلمہ جو میں نے اکثر کئی ایک ویڈیوز کے اندر اس کو اڈریس کیا ہے اور کبھی کوئی جواب دیتے ہیں کبھی کوئی جواب دیتے ہیں جواب کوئی بان نہیں رہا صحیح دی سی بات ہے یہ الامداد رسالہ تیرہ سو چھتیس ہجری سفر آج چودہ سو پنتالیس ہجری چل رہا ہے یہ تیرہ سو چھتیس ہجری کا ہے وہ جو امائشہ والا جو واقعہ تھا وہ تیرہ سو پینتیس ہجری کا تھا یہ اس کے ایک سال بعد والا رسالہ ہے الامداد اور الامداد رسالہ انہوں نے امداد اللہ مہاجر مکی جو ان کے پیر تھے جو بریلویوں اور دیوبندیوں کے مشترکہ بزرگ ہیں ان کی نسبت سے اس رسالے کا نام رکھا ہے الامداد تو اس میں ان کو ایک مرید خط لکھتا ہے بڑا لمبا کہ جب سے آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں حضور تو دل کی کیفیت بدل گئی ہے حضور 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 کر رہے وہ اور حضور جو ہے نا وہ عشری تھانوی صاحب کو کہہ رہا ہے وہ ہمارے ایک کراچی کے مفتی صاحب نے نا اس واقعے کا دفاع کرنے کی کوشش کی تو اس میں انہوں نے کہا دیکھیں وہ تو حضور کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولوی لاتا وہ پھر میں نے ہائلائٹ کیا کہ بھئی یہ حضور ان کو نہیں کہہ رہا وہ سٹارٹ ہی اسے لے رہا ہے جب سے حضور کا بیعت ہوں جب سے حضور کے ساتھ اٹیچ ہوں تو یہ یہ میری کیفیات ہیں تو یہاں اس واقعے میں حضور وہ کہہ رہا ہے عشری تھانوی صاحب کو تو کہتا ہے کہ وہ اپنی کیفیت لکھتے ہوئے کچھ عرصہ کے بعد خواب میں دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں یعنی حضور کون عشری تھانوی صاحب کون تھانوی صاحب جنہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا تو ظاہرہ پھر تھانوی رسول اللہ بھی آنا چاہیے دیکھو نا ان کی بھی تو بیچ میں کوئی کونٹریبیشن ہونی چاہیے نا سلسلہ جنیدیہ تھا جب عبدالقادر جلانی آئے اس سلسلے میں تو ان کا نام عبدالقادر تھا اس کو سلسلہ قادریہ بنا دیا اب جنیدیہ کو لوگ بھولی گئے اور جب باپا جانی آیا ہے انہوں نے قادری بھی اٹھا کے اتاری لگا دیا ہے ان کا بھی حق ہے اگر عبدالقادر جلانی کا یہ حق ہے کہ قادری لگا دے جنیدی کو اٹھا کے تو اتار علیاس قادری صاحب کا حق نہیں ہے کہ وہ قادری کو اٹھا کے اتاری لگا دے اپنے ساتھ وہ لکھ رہے ہیں قادری رزوی زیائی وہ اپنے تینوں پیروں کی نسبت لیکن مرید اتاری لکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں اتنے میں دل کے اندر خیال پیدا ہوا کہ تجھے غلطی ہوئی ہے یہ ابھی خواب میں ہے ابھی جاگے گا بھی کیونکہ جو دیوبندیوں کے علماء ہیں وہ ابھی تک خواب میں ہی ہیں وہ نہیں جاگے لیکن وہ جاگ گیا تھا وہ جاگ کے بھی یہی کچھ پڑھ رہا تھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ کلمہ شریف کے پڑھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل پر تو یہی کہہ صحیح پڑھا جاوے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشرف علی نکل جاتا ہے استغفراللہ حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں اچھا وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ مان رہے ہیں اللہ کے بندوں ہم بابی کو نہیں کہہ رہے ہیں بابے کو کہہ رہے ہیں جس کو ایک خاتھ لکھ رہے ہیں وہ نہیں مانا یہ تو مان رہے ہیں واقعی غلطی مان رہے ہیں اور اس کے اوپر سے کلم بھی اٹھاوا ہے اس وقت تک تو کلم اٹھاوا ہے اس سے کیونکہ جامعہ ترمزی میں پوری سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے اور بلکہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقن امام بخاری بھی مولا علیہ السلام کا قول لے کر آئے ہیں کہ جب سیدنا عمر نے ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جالی کر دی تو مولا علی نے انہیں روکا اور کہا عمیر المومنین اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں سے کلم اٹھا لیا ہے ایک سویہ و شخص جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے دوسرا نابالک جب تک کہ بالک نہ ہو جائے اور تیسرا مجنون اور پاگل شخص تو حضرت عمر نے اپنے ڈسین واپس لے لیا اور یہ حدیث مرفوع بھی ہے مولا علی نے ہی روایت کی ہے نبی الاسلام سے جامعہ ترمزی کے اندر بھی سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اس کا سارا لے لیتے ہیں خواب اور مجنون وہ کہتے ہیں یہ بھی مجنون ہی تھے نا قلندر کہہ لیں مجذوب کہہ لیں وہ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں ان کی دماغ کی لو چٹک گئی ہوتی ہے وہ سنے ہیں نا مفتی صاحب نے کہا چٹک گئی تو پاگل کیا کرو نا انہوں بزرگ منہ آ کے کیوں پیش کرتے ہو نہیں اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت کی تو بات نہیں ہو رہی ہے تو رسول اللہ کے ساتھ گستاہی کر رہے ہیں اور تم نے ہمیں سکھایا تھا میں ابھی کتیس سال تک بریلوی رہوں کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہو شیار دیوانگی صرف اللہ کے لیے چلے گی رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں ہوگی یہ تو رسول اللہ کی شان میں گستاہیاں ہو رہی ہیں یہاں پہ وہ دیوانگی نہیں چلے گی تو ان کے پاس یہی ایک سہارہ تھا ایک بہاری کی حدیث یہ اٹھا کے تعلیقن کے لیے وہ تین لوگوں سے کلم اٹھاویا کلم اٹھاویا چھوڑ دیو اور بھئی اس سے تو کلم اٹھ گیا اس کے پیر کو تو آیا ہونی چاہیی تھی جب اسے یہ لکھا گیا تو وہ اسے توبہ کرواتا کہ تو خام میں بھی پڑھ رہا ہے اور بیداری میں اس سے نہیں اس نے پڑھا ہے یہ ایک ان کے پاس لیم ایکس کیوز ہے تین لوگوں سے کلم اٹھاویا دوسرا ان کے پاس مسلم شریف کی وہ حدیث ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب وہ جو ایک بندے کی زبان لڑکڑا گئی وہ بھی مثال کے طور پہ نبی الاسلام نے بیان کیا ایک توبہ قبول کرنے والے کی اور اس میں الفاظ ہے من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے اس شخص کی زبان لڑکڑا گئی یہ نہیں کہ اس نے پڑھوایا خود تانوی رسول اللہ یا چشنی رسول اللہ یا صادق رسول اللہ یا کوئی اور رسول اللہ ناؤدب اللہ من ذالک اور وہ ایک واقعہ تھا اور اس میں موجود تھا کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے کہنا وہ چاہ رہا تھا یہ نکل گیا یہ نہیں ہے کہ اس کا دفاع ہوتا رہا اور یہ ہوتا رہا کوئی لینا دینا نہیں میں کافی دفاع اس کو بریف کر چکا اور تیسرا ان کے بعد دفاع تھا یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں وہ تمہیں نے ختم کر دیا کتابوں کوئی نہیں جائے بدلی ہیں آمزہ بریلوی سے بھی ثابت ہو گیا پیر میرالی شاہ صاحب سے بھی ثابت ہو گیا اشوری تھانوی صاحب سے بھی ثابت ہو گیا ان لوگوں کے قلم کی صحیح مزرگوں نے اگر اپنے زمانے میں آج سے سو سال پہلے دفاع کیا ہے تو ان کے زمانے کی کتابوں میں موجود تھا ان کے دماغ میں کیوں نہیں آیا کتابیں بدل گئی ہیں دیکھو کتے گیا میرا دماغ بھئی جب تھانوی صاحب دفاع کر رہے تھے انیس سو چوالیس میں فوت ہوئے ہیں سو سال پہلے وہ بندہ دفاع کر رہا تھا اس وقت تک اس کے دماغ میں تو نہیں آیا کہ کتابیں بدل گئی ہیں جب پیر میرالی شاہ صاحب تحقیق الحق فی کلمت الحق میں دفاع کر رہے تھے نائنٹین تھرٹی سیون میں وہ فوت ہوئے ہیں سو سال پہلے ان کے دماغ میں تو نہیں آیا کہ یہ بدل چکی ہیں جب نائنٹین ٹونٹی ون میں فوت ہونے والے آمزہ بریلوی صاحب فتاوہ رضویہ کے اندر سبا سنابل کی تعریف کر رہے تھے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور نہ صرف تعریف کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی بارکہ میں مقبول ہے اس وقت ان کے دماغ میں تو نہیں آیا تھا نہیں وہ آلہ حضرت نے لکھا ہے چشتی آگے کتابیں بدلنی ہیں سرکار انہوں نے باقی کتابوں کا ذکر کیا ہے سبا سنابل کا ذکر نہیں کیا چشتی رسول اللہ تو اس میں لکھا ہے بند گلی میں تم چلے جاؤ گے بہتر یہ توبہ کرو جنت کا راستہ تمہارے لئے کھولا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جو ہیں وہ جونئر مسلمان ہے اور ہم سینئر مسلمان ہیں ہم رسپیکٹ کریں گے بلکہ آپ کے لئے ڈبل عجر ہوگا اگر آپ حق کو قبول کریں اچھا اب وہاں واپس آ جائیں وہ کہتے ہیں کہ بے ساختہ جو ہے وہ اشرف علی نکل رہا ہے حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے دو تین بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں اب یہاں پہ وہ مفتی صاحب نے کہا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے حضور ہو کہہ رہا ہے تانوین ہو یعنی کہتا ہے خواب میں میں نے دیکھا کہ حضرت آپ میرے سامنے آگئے ہیں اور یہی چند شخص حضور کے پاس بیٹھے ہیں یعنی وہ جو باقی مرید ہیں لیکن اتنے میں میری حالت ہوگی کہ میں کھڑا کھڑا بوجہ اس کے کے رکت تاری ہوئی زمین پر گر گیا اور نہایت زور سے ایک چیخ ماری اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا مفتی عبدالوائد قریشی صاحب آپ بھی بیدار ہو جائیں وہ کہتے ہیں تو خواب ہے خواب ہے بیدار ہو گیا جی وہ لیکن بدن میں بدستور بحصی تھی وہی اثر ناطاقتی تھا بدستور تھا لیکن حالت خواب اور بیداری میں حضور ہی کا خیال تھا یعنی رسول اللہ کا خیال نہیں ہے حضور کا حضور کون اشریتانوی صاحب لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا آمادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے اسی خیال سے بندہ بیٹھ گیا یعنی اٹھ کے بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کے تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروشیف پڑھنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں اللہم صلی علیہ سیدینا ونبینا ومولانا اجرف علی استغفراللہ دیکھیں اندرہ کتنے اس طرح تو کبھی دروشیف بھی نہیں پڑھا ہو گئے روڑے ترے لبیل کا بات کے ساتھ استغفراللہ حالانکہ اب بیدار ہوں خواب نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں بلکل جی بے اختیار ہے تو انہوں کیا کینے سی بیعت ہو جا کے اے فیض دنوں لبنا سی مجبور ہوں زبان اپنے کابو میں نہیں اس روز سے ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رکت رہی بہت رویا بہت سی وجوہات ہیں جو حضور کے ساتھ باعث محبت ہے حضور کون اشریتانوی صاحب کہتے ہیں یہ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حضرت آپ کی عقیدت میں دیکھیں میں کس لیول تک ہوں کہ مجھے نبی الاسلام کی جگہ بھی آپ ہی نظر آتے ہیں آپ کئی زبان دروشی کے کیس میں بھی آتا ہے کلمے کے کیس میں بھی آتا ہے مجھے بتائیں یہ خط اگر کوئی زرداری صاحب کو لکھ دے اور تھانوی رسول اللہ کی بجائے زرداری رسول اللہ لکھے یا خان صاحب کو لکھ دے نیازی رسول اللہ یا نواز شریف صاحب کو میاں رسول اللہ لکھ دے میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ تینوں بھی جو ہے نا کامپنا شروع کر دیں گے اور کہیں گے خدا دانائی مروان لگا ہے سانو لیکن ادھر دیکھیں یہ جواب کیا لکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں جی یہ تھانوی صاحب کے مرید کو برا کہتا ہے اس بچارے کا تو اختیار نہیں تھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بابی برا تھا ہم بابے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی خات لکھے تو تم کو کہ یار تو آپ ہی جنمی جائیں گا منوی لے کے جائیں گا شیطان دے اتھے چڑ گئے ہیں یہی کہیں گے نا جواب اس واقعہ میں تسلی تھی یہ انہوں نے امانداری کیا انہوں نے خواب نہیں لکھا انہوں نے امان لیا کہ یہ واقعہ تھا جو خواب میں بھی تھا بیداری میں بھی تھا اس واقعہ میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو یعنی میں پیر ہوں تمہارا میری طرف تم رجوع لاتے ہو وہ بیعون ہی تعالی اللہ کی مدد سے وہ آپ کا پیر متبع سنت ہے بس ایک لائن میں جواب لکھا ہے سوال ہوئے دو صفحے اندھا اس کی بجائے لکھتے ہیں کہ بھئی لا حول ولا قوت اللہ باللہ کی تسبیر وزانہ پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سارے معاملے سے باہر نکالے تو ہمارے استاد غامدی صاحب بھی انہوں نے بھی خامخواہ جو ہے اس کا دفاع موسیقی